السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ محمد بن عبداللہ وعلى آلہ الطیبید الطاہرین واسحابه الغرر المیامین ومن تبعہم بے احسان ومن تبعہم بے احسان الی یوم الدین و بعد یہ کانفرنس اور کانفرنس کے کرنے والے اور جس جگہ پر یہ کانفرنس منعقد ہوئی ہے اور جس موضوع پر اس کانفرنس کو بولایا گیا ہے اس کے تحت وہ سب سب کے دل کی آواز ہے اور اس کانفرنس کے منعقد کرنے میں آپ تمام لوگوں کا بھرپور حصہ ہے آپ کی کانفرنس ہے اور اس کانفرنس کی کامیابی کہ پچاس فارمولے نہیں ہو سکتے اور اس کی لا قدر اللہ ناکامی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی فرد یا کسی شخص کی ہو بلکہ اس کی کامیابی اور اول و آخر کامیابی ہم نے جب آواز دے دی تھی جس وقت ہماری شورہ نے ہماری عاملہ نے اور اس کے پیچھے پورے ہندوستان کے شورہ عاملہ نے اور اس کے پیچھے پیچھے تمام اہل حدیثان ہند نے جب یہ ٹھان لیا تھا یہ مان لیا تھا کہ ہم ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد کریں گے تو گویا کہ ہم نے کامیابی کا راستہ تیہ کر لیا اب کوئی اور کامیابی کی کا طریقہ نہ سوچیں جب ہم نے اس کے انعقاد کا اعلان کر دیا تو گویا کہ ہم نے کانفرنس کر لی اور کانفرنس کامیاب ہو گئی اور اسی طریقے سے آپ جب اپنے گھر سے آپ نے نیت کر لی کانفرنس کامیاب ہو گئی کانفرنس کسی خاص سانچے میں جس کو آپ ڈھالیں گے اور ایک لاکھ دماغ ہیں اب تو اس وقت اتنے ہیں کہ پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے امریکہ سے کچھ لوگ آنے والے تھے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم پورے طور پر دیکھ رہے ہیں شاید اس دل جمعی سے نہیں دیکھتے وہاں بریطانیہ کے یہی حال تھا کینیڈا سے کچھ لوگ آئے تھے شاید نہیں پہنچ سکے لیکن طبیعت خراب ہو گئی لیکن انہوں نے کہا مولانا میں یہاں جس دل جمعی سے دیکھ رہا ہوں شاید وہاں نہیں دیکھتا آج میں ساڑھے آٹھ میں آ گیا تھا مولانا یہاں اور کچھ انٹرویو بھی دے دیئے تھے لیکن کامیاب اور ناکام کہنے والوں کے پیمانے ہوتے ہیں میں انتظار میں ساڑھے آٹھ سے بیٹھا تھا اور سمجھئے کہ میں ساڑھے سات میں پہنچ چکا تھا یہی کے لیے نکلا تھا کیا دنیا ہے یہ لیکن میں شروع ہونے کے بعد یہ سٹیج پر آیا جانتے ہیں ترتیبات ہیں ایسی جماعت جس نے روح زمین پر اور اکثر میں کہتا ہوں اور پڑھئے آپ بھی ایسی جماعت جس نے روح زمین پر سب سے بڑی ڈسپلن قائم کی تھی اور آج اس کیانفرنس کو اس عنوان پر کرنے کا کہ سوجی بھی تو آل حدیث کو سوجی ڈسپلن اخلاقیات اور آپ یقین جانئے نظم و زب قوموں کی زندگی میں جماعتوں کی زندگی میں حکومتیں سنانے کے لیے تو آپ سنا دیتے ہیں کہ آپ کے ابن تیمیہ نے کہا ابن قدامہ نے کہا امام بخاری نے کہا سب کا خلاصہ میں کہہ رہا ہوں کہ ستر سال تم ستر سال تم کسی ظلم کی چھکی میں پیس رہے ہو ظالم حکمرانوں کے سامنے پیس رہے ہو وہ تمہارے سلفی کرتے ہیں جو اصلی مسلمان ہے وہ کہتا ہے کہتا ہے کہ اتنے سالوں تک پیس رہے ہو وہ بڑی مسئبت نہیں ہے لیکن ایک سیکنڈ بلا امیر کے بلا امارت کے بلا کسی ڈسیپلن کے گزارتے ہو اس سے بدترین تمہاری کوئی زندگی نہیں ہو سکتی یہ پوری زندگی پر تمہارے یہ بھاری ہے زبانوں پر کنٹرول رکھئے دلوں میں جگہ دیجئے دنیا بھاگل نہیں ہے بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے جس نے ڈسیپلن سکھائی تھی اور آپ ہم کون ہوتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں جو جانتے ہی نہیں دنیا جانتی ہے پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے باگ ہی نہ جانے باگ تو سارا جانے ہے گل ہی نہ جانے باگ تو سارا جانے ہے یہ جانتے ہیں ڈبلو ڈبلو ہنٹا سے پوچھئے اس نے اپنی کتاب کیا مسلمانِ نہند کیا وہابیانِ ہند ملکہِ بریطانیہ کے مخالفت کے لیے پیدا ہوئے ہیں ایسی منظم جماعت صحابے کرام کے بعد کئی کی گواہی ہے اور ان لوگوں کی گواہی ہے ان لوگوں کی گواہی ہے جن کے آنکھ میں آپ کبھی ایک نظر بھاتے نہیں ان کی گواہی ہے یہ کہ صحابے کرام کے بعد آج تک یعنی تحریکِ شہیدین تک ایسی ڈسپلین والی جماعت اور تہوں میں آپ گئے نہیں میں اس وقت بڑا معذرت کھا ہوں وہ جو ذرخِ سرزمین تھی کہاں کی سہسوان کی دو چیزیں مجھے ادھر کئی چیزیں میری خراب کی ہیں تھکے ہوئے آؤ کچھ لکھو یہ کرو وہ کرو تو ایک وہ سوچ لیتا ہوں جو ڈیوانوہ تھا میں بیہار کرانے والا ہوں ڈیوانوہ روحِ سبیر پر شاید تو ایسی جگہ ملے آپ کو سید نظیر حسن محدث دہلویہ ہی تھے یہاں سے بتا دیں اور ادھر سے کوئی ہم کو بتا دے کہ کس نے دیکھا اس جگہ کو جو لوگ اس کو زندہ کر رہے ہیں ان کے دل گردے کی بات ہے ان سے پوچھیا جا کر کے بیوانوہ پوچھئے جہاں کتنے لوگ عرب و عجم سے پڑھتے تھے صرف یہاں نہیں وہاں بھی پڑھتے تھے یہ مولانا عبدالسلام صاحب ایسی عمر فلاتہ سے سنا تھا کہ ایسی تاریخ میں اب بخاری کے بعد بخاری پر ایسی کتاب نہیں لکھی گئی ایسے لیکے مدینہ انسٹیو میں نے دیکھا ایسے کرتے ہوئے ایسے الڑتے ہوئے جانتے ہیں کیا لکھا تھا ڈسپلین ہے مولانا عبدالسلام پورے اس وقت پورے دنیا کو پڑھا دیتے مبارک پوری بھائی شیخ الحدیث صاحب مرات المفاتح کے والد انہیں بھولا دیا ہے ایسی ایسی چیزیں تھی کسی کوئی نام لینا غنیمت ہے کہ ابن باز ابن عثیمین کا نام لیتے ہیں لیکن جو عالم یہاں تھے جس طرح کے تھے جیسی شخصیتیں تھی کل مجھے پتہ نہیں چلا وقت کیسے گزر گیا نماز آج بھی پڑھنی ہے آج بھی مسائل ہیں نہیں تو میں کہنے والا تھا جمعیت اللہ علماء کہاں سے آئی حضرت مولانا کے سامنے کر آیا اور میں نے اس کے پروگراموں میں بارہا کہا ہے بارہا کہا ہے ان کا دل چاہے جیسا آپ دیکھتے ہوں لیکن بھری مجلس میں انہوں نے کہا مولانا وہ دھائی سال کی جمعیت علماء کی تاریخ آپ خود لکھ دیں اس مرتوں میں اچھا پھنی کہتے تو ہیں کہتے تو ہیں وہ دھائی سال میں کیا ہے ہم ہی ہیں ہم ہی ہم ہیں سمجھا کی نہیں سمجھا ندوت العلماء ہم ہی ہم ہیں مولانا یہ مرزا گلام احمد قادیانی نے جو تحفت الندوہ لکھا تھا جانتے ہیں تحفت الندوہ مخاطب سناؤلہ عمر السری تھے اور اس کا فکرہ وہ یا تو کانپور میں پڑی تھی حقیقت میں اس کو اجاگر ہوئی تھی وہ عمر السر میں اس لئے اس نے ٹارگٹ بنایا تک اس کو مولانا کو لیکن وہ آج دوسری کہانی اس کی بنی ہوئی ہے کیا کریں گے آپ کہاں جائیں گے تو ایسے کام ایسے نہیں ہوتے ہیں بس اشارہ ہوا کہ عبد السلام پٹنا کے فلاں گلی میں بیٹھ جانا ہے اور بخاری پر جرح ہو رہی ہے تم کو کتاب لکھنی ہے بخاری پر کیا کتاب لکھتا پرہیں ذرا ہم چند لوگوں کو چھوڑ کر کے دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن کہاں کہاں ہیں کیوں ہیں اور کیا مولانا عبد الرحمن مبارک پوری ایسے مبارک پوری ہو گئے مدینہ انیورسیٹی میں کہا جاتا تھا مبارک پوری السغیر اور مبارک پوری القبیر ایسے نہیں تھا عظیم آبادی ایسے نہیں ہو گئے ہم اس کو دیکھئے پڑھئے بھائیو ڈسپلین سیکھئے طریقہ سیکھئے جب آپ آتے ہیں اس پر ہمارے نبی نے ایک کوئی ثابت نہیں کر سکتا وہ تین چار جو گھار میں چھپ کر کے جو باتیں کرتے تھے مکہ میں ظلم سے متعلق یا جو وہاں شرک پرسی اور گسپرسی آئی تھی اس کے متعلق وہ ہمارے ذہن میں ہیں لیکن ایک نہیں بتا سکتے کوئی جو مسلمان ہو مسلمان کی ابتداء بھی نہیں ہوئی تھی یعنی تجدید نہیں ہوئی تھی جو آخری نبی لے کر کے آئے تھے لیکن کس قریب کو کھلاتے تھے وہ انکا لتحمل القل کس کمزور کی تکوالی کرتے تھے مسلمان تھے کیا اس وقت نبوت کا پرمانہ تو آپ کو خود نہیں ملت سوچئے سرا کتنی چیزوں کا جواب ہم تو جواب دیتے نہیں کسی کا لیکن کیا یہ جماعت ہے یہ نظم ہے یہ ڈسپلین ہے جو صحابہ کرام کے بعد چودہ صدیوں کے بعد اس استعمائیت کے ساتھ کسی نے اگر یہ ڈسپلین صحابہ کرام والی دکھائی تھی کہ باپ کا قاتل نبی کے ساتھیوں کا قاتل روح زمین کا سر سے بڑا فیران سمامہ بن اصال جس نے حق کے پانی بند کر دیئے تھی وہ آ رہا ہے ویسے مسجد میں تین نیر پڑا ہوا ملانا ایک بھی کوئی موہ پر تھوکنے والا نہیں ہے ایک بھی نہیں اس کا خون گرم ہو رہا ہو اور نبی ہیں تو اس کو جا کر کے سات گھروں میں گھوم کر کے آ رہے ہیں کہ سب سے اچھا کھانا اس کو پیش کرو ہے یہ قیدی ویسا فیشہ نہیں ہے اور یہاں ابھی زبان سے بات نہیں نکلتی ابھی عنوان لکھا رہی جاتا تب تک سارے مضامین کے پلندے تیار ہو جاتے ہیں بھائیو میں آپ کے لئے کہہ رہا ہوں آپ کے دل کی یہ ننانوے پرسنٹ نہیں ہنڈیٹ پرسنٹ کی آواز دل کے بات کہہ رہا ہوں جو شکایت کرتا ہے جو سی سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہیں مارے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں عرفت الشر لا لشر لا کل توقی ہے ومن لا يعرف الشر فیومن قد یقع فی ہے او من الخیر قد یقع فی ہے ہم لوگ جانتے ہیں کہ کمیاں ہیں خامیاں ہیں کچھ دوریاں ہیں کچھ شیطانی وسوسیں ہیں کچھ جناتی شیطان ہے اور کچھ انسانی جنات ہے شیطان قرآن نے کہا ہے تو اس کی وجہ سے ہم صرف شر کو جو سن لیتے ہیں اس کو فیلائے نہیں اس کو مٹائیں اس لئے شر کو پہچانا ہے اس لئے میڈیا کو جانا ہے میں نے تاکہ اسی پر اس چیز کو پلٹ دیں یا اس کو بھی بچائیں خود بھی بچائیں ہم اسی کے شکار ہو جا رہے ہیں جس کو دیکھو ایک لے کر کے ہوا کھڑا ہے میرے عزیزو اللہ کے نبی نے کس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا کس غریب کو کھلایا تھا کس نوائے بالحق حق کی خاطر کس کے لئے کھلا ہوتے تھے حق تو تھا ہی نہیں مالانا اس وقت عدیان پر لوگ بحث کر رہے ہیں اور میں نے ایک سو مالانا لوگ سنا حنفی ہوں الادیس ہوں دیوبندی ہوں عرب ہوں عجم ہوں کہ جئنا لنخرج العباد من عبادت من جوری العدیان اور ان کا پوری تاریخ میں عدیان کا لفظ نہیں مل رہا اسی کہیں جماعت ہوتی ہے اسی کوئی قوم ہوتی ہے ایسے کہیں علماء ہوتے ہیں ہمارے علماء جو جماعت کے ماتھے کا جھومر ہیں اگر یہ تعبیر صحیح ہو تو کچھ کواقب ہیں کل میں نے کہا تھا کچھ شمش و قمر ہیں کچھ بدور و اقمار ہیں الفاظ کے پیچھوں میں آپ جا کے پڑھتے رہیے گا لیکن دل میں جو درد ہے اس کو اس قسک کو محسوس کیجئے الفاظ کے پیچھوں میں مت پڑھئے میں ایسے بھی فصیح بلغ نہیں ہوں کل میرے شاگرد نے کہا جامعہ سلفیہ کے بڑے اچھے وستاد نے کہ مولانا یاد آ رہی تھی جو جامعہ سلفیہ میں آپ جس طرح سے بولتے تھے طلبہ کی نکرانی کرتے تھے انہوں نے بہت سے چیزیں بتا دی تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے تقریر کرنے دیں تب نہ کوئی تقریر کرے گا تین منٹ ہو رہا ہے تب تک ہٹا دینے بعد بھی تیس آدمی اللہ کا فضل ہے مرکزی جمعیت کے اسٹیج کا یہ امتیاز ہے کہ مولانا اگر قسم کھائی جائے کہ پاکڑ کانفرنس میں جہاں سحیل انجم نے لکھا اور سبوں نے لکھا کہ اتنے علماء آئے تھے کوئی ملا کوئی ملا کوئی نہ ملا چاہنے کے بعد بھی وہ منظر پورا انڈیا نہیں بھولتا کہا مولانا ایک طرح کا اوشتی ہونا چاہیے اور اگر ہماری صوبائی جمعیتوں نے تھوڑی توجہ دی ہوتی تو ہم نے بنگلور میں پاس کیا کے لیے پاس کیا تھا ہم نے حیدر آباد کے لیے پاس کیا تھا اور بیہار پھر لے کے اس لیے نہیں گئے بیہار سے مراد پوربی علاقے جہاں بسی گھوٹا اس لیے نہیں لے کے گئے کہ کچھ مسائل تھے لیکن وہاں کے بھی حالات نے ہم کو مجبور کیا کہ ہم دلی میں کریں اور دلی دل کا مرکز ہے اور سب چاہتے ہیں یہاں آئے ہیں مجبوری میں ہم نے یہاں قائم کیا تھا ہم نے بسی مراد بھائی مرکزی جمعیت نے چوبیس اسٹیج کے لوگوں نے ان کے عمرہ اور نظمہ نے ان کے عراقین نے منتظمین نے اصحاب شورہ و اصحاب عاملہ نے انہوں نے قائم کیا تھا یہ حقیقت ہے اور دلی تو ہمارے دل ہے ہر ہندوستانی کا دل ہے بھائی یہاں کیا نہیں ہے یہ دلی ہے تو میرے بزرگوں میرے عزیزوں میرے بھائیوں یہ کانفرنس بہت وقت کی مناسبت سے ہے بلکہ اہلِ حدیث کا کام تو سب سے پہلا حدیث والا یہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کو جب اقراب اس میں رب بکل لازی خلق یا خلق مخلوق اور ہر چیز پیدا کیا اللہ تعالی نے اس رب کے نام کو پڑھنا ہے اس رب کو بھولنا نہیں ہے جو وحدہ لا شریک ہے تنہا عبادت کے لائق ہے اور اس کے بغیر کوئی پتی نہیں ہلتی لیکن اس کا یہ حکم ہے خلق خلق و تدبیر سے اس رب کو اس رب کی عبادت کرنی تھی ہم کو اور اسی کی عبادت کریں گے اول موحد سانی موحد سالس موحد تینوں درجے میں پہلے موحد ہیں اس کے بعد دنیا کا کوئی کاروبار ہے اور یہی توہید ہمیں سکھاتی ہے رب العالمین کہ سارے جہاں کا جو رب ہے اس کو دیکھنا ہے اور اس میں سب سے افضل کئی ناہیوں سے انسان ہے تو اس کو دیکھنا ہے جس نے انسانیت کو دیکھ لیا کسی ذرے میں تقل بخل کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا یہی چیز اللہ کے نبی کو ایک عورت نے عورتوں پر کوئی بات ہی نہیں آ رہی ہے عورت ایک عورت نے آپ سوچ لیجئے اسلام نے جو مقام دیا عورت کو اور اسے پہلے والا بھی مدرسہ میں کس نے بھیجا گا رہے ہیں حرام پہلا مدرسہ تو سب لکھتے ہیں میں نے بھی سینئر میں لکھا ہے مدرس کی تحقیق میں اولیت یہاں بھی جمعیت کو حاصل ہے اگر موقع ہوتا تو میں پچاس اولیت جماعت کی اس دیس سالوں میں گناتا اور سب اپنے میدان میں کامیاب ہیں کارے گر ہیں سب مجبور ہیں کہ وہ کہیں تو میرے عزیزوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں یہ عنوان بہت اہم ہے ہمارے نبی کو تسلی ملی فوراں تسلی مل گئے کام پہ رہے تھے ایسے جب اقراب پڑھ کر کہایا تھے ہم کو نہیں کہ ایک ہزار تقریر سن رہے ہیں کیسے کیسے خطبہ آ رہے ہیں بھائی جماعت کے وہ دل رکھتے ہیں علم کے پہاڑ ہیں دیکھ لیجئے اگر نہ دیکھنا ہو ادھر تو انہیں دیکھ لیجئے کیسے کیسے ہیں یہ کیا کیا نہیں ہے اللہ کے نبی ایک سبق پڑھ کر کہایا تھے نبوہ سے سرفراز کیے گئے تھے بڑی ذمہ داریاں آئی تھی اور ایک عورت کہہ رہی ہے کہ قریبوں کو کھلاتے ہیں مہمانوں کی دیکھ رہ کرتے ہیں مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں پورا آپ جانتے ہیں اس سے پہلے آئیے بھائی ہلف الفضول میں کیا مسئلہ تھا بہت سے بڑا مولانا افسوس ہو رہا ہے ایک منٹ دو منٹ اور برداشت کر لیجئے کہ پی ایش ڈی لوگ پی ایش ڈی سے مراد خاص لوگ نہیں ہیں پی ایش ڈی نہیں ہمارے علماء اور علم کی جو بہاالہ ڈگری دی جاتی ہے وہ میری مراد ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسی ہے ہلف الفضول تو جاہلیت کے زمانے کا مسئلہ ہے ہلف الفضول جاہلیت کا بھی اگر ہوتا اس زمانے کا نبی کا یہ غصوہ ہمارے لئے اول و آخر تھا گرچہ وہ نبی نہیں تھے اور ادیان کا جب مسئلہ ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے بھائی معذرت کے ساتھ ہمارے عیسائی بھائی ابھی تھے آتے آتے لیٹ ہو گیا ان کا کہا کہ ہم کہیں کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام عالمی دعوت کے پیغامبر نہیں تھے بنی اسرائیل کے بھیڑیوں کے لئے آئے تھے سینہ فار کے کہتے ہیں آپ ان کے بچمن کی کہانی بچمن تک بتا دو تو ہم عیسائی قبول کر لیں کہتے کہ نہیں کہتے ہیں غائب ہے پوری زندگی اور بڑے فقر سے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی زندگی آہینے کی طرح سے پیدائش سے پہلے سے ہے پیدائش کے بعد ہے جوانی کی ہے سب کے لئے آئیڈیل اور نمونہ ہے عملی طور پر ذاتی طور پر یہاں تو فقر کرتے ہیں اور وہاں اس سنت کو غائب کر دیتے ہیں میں نے کہا چھوڑیے اتھر نہیں وحی کے بعد کی بات کرتا ہوں اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آج بھی عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں جس طرح ہم چچاؤں کے ساتھ چھوٹے یعنی چچا کے مقابلے میں آہ سب بھتیجے بڑے ہو گئے ہیں آہ سب بیٹے بڑے ہو رہے ہیں آہ سب شاگرد چینی بڑھ رہے ہیں یہ چیلے سب اور میں یہاں بھی دیکھ رہا ہوں یہاں بھی میں نے دیکھا ہے مولانا بہت دل میں درد ہے ملنم اللہ کے نبی نے کہا تھا اس پر ایمان لے آئیے اور تعویل میں مت جائیے ملنم یوکر قبیرنا وملنم یرحم صغیرنا وملنم یوکر قبیرنا فلیسم مننا جب اللہ کے نبی اتنی سخت بات کہہ دیں تو اس سے زیادہ کیا چیز ہو سکتی ہے میرے عزیزوں میرے بزرگو تو حلف الفضول میں اللہ کے نبی نے کہا تھا آج بھی واللہ روح زمین کے سارے قوانین سارے دساتیر سارے ساری تعلیمات اس نبی کی تعلیم کے بعد کچھ معنی نہیں رکھتے لیکن کیا بلندی ہے وہی اصل بلندی ہے کہ آج بھی مجھے ان مشرقین کی طرف سے عبداللہ ابن جدان کے گھر میں جو چچاؤں کے پیچھے میں چل کے گیا تھا اور وہاں بیعت کر لی تھی کہ ہاں بن کر کے رہیں گے مکہ میں کوئی لوٹے گا نہیں کسی کی عزت نہیں لوٹی جائے گی کہا تھا کی نہیں کہا تھا بلکل کہا تھا اور اسلام کے مکمل ہو جانے کے بعد یہ بات کہی تھی آج تک میں نے کسی مفسر کو نہیں دیکھا اور کسی بھی شارع اور فقیح کو نہیں دیکھا فقہ جو ہندی کی چندی کر کے چھوڑ دیتے ہیں انہوں نے بھی نہیں کہا کہ اللہ کے نبی کی یہ بات نہیں ہے یا پہلے والی بات منسوخ ہے میرے عزیزوں میرے بزرگو حق تو یہی ہے کہ ہم جہاں بھی کامیاب نظر آئے ہیں جہاں بھی کامیاب نظر آئے ہیں وہیں نظر آئے ہیں جب بدروہنین میں جیت گئے تھے تو ہم نہیں کامیاب تھے جب ہم نے بڑے بڑے مار کے سر کیے تھے تو وہاں کامیاب نہیں تھے لیکن جیسے جاؤ سب کی جان بخشی ہو رہی ہے اس وقت ہم کامیاب ہوئے تھے اور جب کب کر کے رسول اللہ الرحمن الرحیم کٹوا دیا گیا ہم ہوتے تو شاید ہنگامہ کر کے کھے ہو جاتے ہیں لیکن وہاں اچھوں سری ایک عمر کے لاؤ کوئی چھوں نہیں کر رہا ہے کار دوست کو نہیں کار ہوگے علی لاؤ میں کار دیتا ہوں کون سا دین لے کر کے آئے تھے بھئی کار دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دب کر کے کیا ابو جنرل کا مسئلہ تھا آپ سنوے ابو بصیر کا کیا مسئلہ تھا یہ جماعت کی روح اہلِ حدیثیت کی روح جو ہے یہی ڈسپلن تھی محبت تھی آپس کی ملان تھی اور یہی پھرچائیں دوسرے بھائیوں پر بھی پر بھی ڈالنی تھی اور یہی ابنائے وطن پر بھی اور یہی ساری انسانیت کے لئے بھی تا آکے ثابت ہو جائے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ کہ یہ امتی عملاً بھی رحمت للعالمین کے امت ہیں یہ حقیقت ہے میں آپ سے ارض کر رہا ہوں کہ آپ کا آنا بہت مبارک شام کو میں لوگوں نے کہا کہ آپ بھی کہہ دیجئے مجھے پوری امید ہے کہ امام حرم ضرور شیخ مدینہ منورہ سے تشریف لائیں ہیں اور وہ آئیں گے مغرب کی نماز میں اور آپ حضرات جس ڈسپنین سے بیٹھے ہوئے ہیں اسی طریقے سے آپ اپنے بھائیوں کا حصہ قبال بھی کریں گے آپ ان کو یہ بھی کریں گے اب تک کہ جو دھرم گروہ یا ہمارے علماء جتنے باتیں کہیں ہیں اپنے اپنے طور پر کہیں ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہماری بات ہم ان کے موہ میں ڈال کر کے کوئی بات کہلائیں تو میں ان سب کا بھی شکر بزار ہوں اپنے علماء کا خاص طور پر جو پورے ہندوستان میں کسی نہیں کسی کسی حیثیت سے چاہے وہ دعوت ہو تبلیغ ہو مدارس ہو مساجد ہو خطبے ہو ہر ناحیے سے اس سے اہم ترین ذمہ داری کو نبھار ہیں اور جہاں کہیں بھی کوئی بھی اہل حدیث کوئی بھی مسلمان نبی کی سنت کو اس پیغام کو انسانیت کس پیغام کو پہنچا رہا ہے وہ ہمارا لائق قدر بھی ہے اور ہم اس کو اس کی تشجیبی کرتے ہیں ہمارا کوئی بھی بھائی کہیں بھی بیٹھا ہوا ہو اور اس کام سے جھلا ہوا ہے جیسے آپ سب جھڑے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں ہیں لیکن ان کا دل یہاں لگا ہوا ہے ان تمام لوگوں کا میں بہت زیادہ شکر گزار اور قدردان ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے سفر میں حضر میں اور یہاں جب تک ہیں اپنے گھر بے ہیں کسی طرح کی کبھی یہ کمی نہیں محسوس ہونی چاہیے بلکہ ہمارے جو رضاکاران چار دن سے جاگ رہے ہیں ان کی قدر کرتے ہوئے میں ان کو کہوں گا کہ وہ جان لڑا رہے ہیں مزید لڑائیں رات مجھ کو کہا کہ آپ چلے جائیے اور ادھر جب میں گیا تو ادھر سے کہا جائیے ایک دیڑ بج رہے ہیں ایک دو اور مسئلے نئے آگئے تھے میرے عزیزوں جس طرح سب ان کے جذبات ہیں آپ ان کی خامیوں کو یا خوبیوں کو آپ کو بھی برتنا ہے اللہ جللہ شانو اس کانفرنس کو ہر طریقے سے کامیاب بنائے شام کو جو پروگرام ہوگا مولانا اب نہیں علام کریں گے یہ جیسے ہی اثر کا ہوگا وقت تیسے ہی یہ شروع ہو جائے گا پروگرام لیکن سیمینار والوں کا کہنا ہے کہ وہاں جو ہم لوگ چیمینار کے پڑھتے ہیں تو اس وقت اجازت ہونی چاہیے کہ وہ آ کر کے جھم جائیں اور اسے سٹیج سے جب تک دوسرا پروگرام ہمارا کانفرنس والا نہیں شروع ہو جاتا تب تک وہ یہاں اپنے اپنے مقالے پیش فرمالیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ